وفاقی وزیرہ دیلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بات اب ڈائیلوگ سے آگے بڑھ گئی ہے جو پلکا کردار ادا کرنے کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا جیو نیوز کے پروگرام آچہ حضیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اب نواز شریف اور مریم نواز کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں شیخ رشید کا یہ کہنا کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ تو بات چیت کا امکان نہیں لیکن فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت ممکن ہے انتہائی معنی خیز ہے پاکستان ڈیموکرٹک موفمنٹ کی ساری جماعتیں معنی کے لحاظ سے ایک ہی بات مسلسل کر رہی ہیں ان کے بیانیے کا بنیادی نکتہ یہی ہے کہ فوج کی پاکستانی سیاست میں مداخلت ختم ہونی چاہیے اور وہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں ہوئے دوہزار اٹھالہ انتخابات میں دھاندلی کے بغیر اقتدار میں نہیں آسکتی تھی تو پھر مسلم لیگ نواز سے بات چیت نہ کرنے اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام سے بات کرنے کے لیے اماد کی ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے شیخ رشید نے اپنے دھبنگ انداز میں یہ تک کہہ ڈالا کہ فضل الرحمان کو سینٹ انتخابات میں ایجسٹ کیا جا سکتا ہے دوسرے الفاظ میں وہ کھلے عام مولانا فضل الرحمان کو سینٹ انتخابات میں چند سیٹوں کی رشوت کی پیشکش کر رہے ہیں اور بدلے میں ان کی خواہش ظاہر ہے کہ یہی ہوگی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اکیلا چھوڑ دیں پیپلز پارٹی سے بھی غالباً وہ گلگت پلتستان الیکشن ہی کی بات کر رہے ہیں جو تین ہفتے میں ہونے جا رہے ہیں اور آج کل بلاول پھٹو زرداری وہاں بڑے بڑے جلسوں سے خطابی کر رہے ہیں تاہم شیخ رشید یا پاکستان تحریک انصاف دونوں ہی معاملات میں فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں دے سکتے گلگت پلتستان انتخابات میں تحریک انصاف اپنے امیدوار کی جگہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کی مہم تو چلانے سے رہی اور فضل الرحمان کے کسی امیدوار کو بھی عمران خان صاحب اپنی جواد کے کسی رکن سے خود سے ووٹ دلوا کر سینٹ میں منتخب نہیں کروائیں گے یوں دیکھا جائے تو شیخ رشید صاحب بھی یہاں خود کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے واضح انداز میں کہہ بھی دیا جب شازیب خانزادہ نے ان سے پوچھا کہ یہ نون لی کو علیہ دا کرنے کے لیے ان دونوں جوادوں سے بات چیت کرے گا کون تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے یہاں دراصل شیخ رشید بھی وہی بات کر رہے ہیں جو نواز شریف بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ انہیں غدار بھی ثابت کرنے پر مزر ہیں نواز شریف نے اپنی حالیہ تقاریر میں اسٹیبلشمنٹ کے پاکستانی سیاست میں کردار پر کھل کر بات چیت کی ہے انہوں نے نام لے کر فوجی افسران پر الزامات لگائے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں کوئٹہ جلسے میں انہوں نے ایک آلہ افسر کا خصوصی طور پر ذکر کیا جس کے بعد ہی شیخ رشید نے ٹی وی پر آ کر یہ اعلان کیا کہ مسلم لیگ نواز کی اب کوئی سیاست باقی نہیں رہے گی اور اس تقریر کے بعد مریم اور نواز شریف کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں نواز شریف کے بیانیے کی تصدیق کرتے ہوئے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی سیاست خطب ہو گئی ہے تو وہ سریحن خلطی پر ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کئی دہائیوں سے اشاروں کنائیوں میں باتیں کرنے اور باتیں کرنے والوں سے تنگ آ چکے ہیں وہ اب فیصلہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آخر ہونا کیا ہے یہاں کوئی اصول قانون زابطہ ہے یا بس چند افراد کے ذہنوں میں جو فارمولا چل رہا ہو وہی سب کو تسلیم کرنا ہوگا خواہ وہ صحیح ہو یا غلط کیا پاکستان کے عوام کوئی بھیڑ بکرییاں ہیں کہ انہیں جس طرف چاہے حاک دیا جائے ان کے مو پر ان کی تظلیل کی جائے کہ فلاں کو سینٹ میں اجسٹ کر دیتے ہیں ایک فلاں کو گلگت میں سیٹے دے دیں گے اور فلاں سے بات نہیں کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کی یہ رشوتوں کی پیشکشیں دیکھتے ہوئے بھی یہ سمجھیں گے نہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے شیخ رشید کی ساری زندگی خود کو پنڈی کا نمائندہ ثابت کرنے میں گزر گئی اور اب بھی انہیں پنڈی ہی سے الیکشن جیتنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں ان کے مخالفین کو انتخابات سے دو روز قبل آدھی رات تک عدالت لگا کر جیل نہ بھیجا جائے تو وہ اپنی سیٹ سے بھی شاید نہ جیت پائیں اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ عوام کی نفس پر ان کا ہاتھ کتنا ہے تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں جماعت کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے تو وہ کوئی سیاسی تجزیہ نہیں کر رہے بلکہ چند افراد کی خواہشات کو عوام تک پہنچا رہے ہیں لیکن کیا کیجئے کہ سیاست میں کوئی خواہ کتنا ہی طاقتور ہو پھر آخر بات عوام پر ہی جا کر ٹھہرتی ہے عوام کیا سننا چاہتی ہے اس کا اندازہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں عوام کی تعداد اور ان تقاریر پر ان کے رد عمل سے لگائے جا سکتا ہے شیخ صاحب کے خیال میں عوامی رہے کی کوئی وقت نہیں اور جو فیصلہ پنڈی میں ہو جاتا ہے پورا پنجاب اس کو مان لیتا ہے ان کی خدمت میں بس اتنا عرض کرنا ہے کہ نواز شریف کی سیاست کا تو جو ہوگا سو ہوگا عوام کسی کے حکمات کے پابند نہیں وہی فیصلہ کریں گے جو انہیں درست لگے گا اور کسی کی خواہشات کی تکمیل آپ کے لیے اہمیت رکھ سکتی ہے عوام اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں ستر سال سے اس ملک کی تقدیر حکمران طبقے کی خواہشات کے مطابق موم کی ناک کی طرح کسی بھی طرف کو موڑ دی جاتی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نظام پر سب کا اتفاق ہو اور اس نظام کے تحت ہی ملک کو چلائے جائیں تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں یہ ملک اب مزید شخصیات کی ذاتی انا اور مفادات کی بھیٹ چڑھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں رانہ سنہ اللہ اور فواد چودری نے ادارہ جاتی ڈائیلوگ پر اتفاق کیا ہے سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کے ذریعے ہی معاملات حل کرنے چاہیں سحیل بڑائچ کے الفاظ میں کسی نے اس ملک کو فتح نہیں کیا نہ ہی یہاں کوئی مفتو ہے فاتح اور مفتو کے انداز میں ملک کو چلانے کی کوشش کی جائے گی تو معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں گے